موسیقی مولانا فضل الرحمن اور ان کو سپورٹ کرنے والی دیگر اوپوزیشن کی جماعتیں جن کا رہبر کمیٹی کا اجلاس آٹھ بجے کنوین کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ڈومیسٹک مسائل ہیں اس پہ پرائم منسٹر عمران خان کی نظر ہے اسی لئے آج کراچی کا انہوں نے دورہ کیا ایک مرتبہ پھر اور آتے کے ساتھ ہی ان کی پاکستان تحریک انصاف کے سندھ میں بیٹھے سارے ایم پی اے سے ملاقاتیں ہوئیں گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات ہوئیں اور ک کراچی کے مسائل کا ادراک کرنا چاہتے ہیں ایسا ان کا کہنا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی جو ہے وہ معیشت کا حب ہے پاکستان کا انجن ہے یہاں پر بڑے گھمبیر مسائل ہیں جن کا تدارک ایکچولی تو صوبائی حکومت نے کرنا تھا لیکن کیونکہ بہت سالوں سے کراچی کو نگلیکٹ کیا گیا ہے اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ تمام تر پروجیکس جو کہ ڈیو ہیں کراچی کے لیے اس میں اپنا وفاق جو کچھ بھی حصہ ڈال سکتی ہے وہ ڈالے ہیں یہ تمام میٹنگ کے بعد وہ آج حب بھی گئے جہاں پر چائنہ حب پروجیکٹ جو ہے اس کا افتتہ ہوا تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا لیکن کراچی کے مسائل جو کہ بڑے دیرینہ مسائل ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کئی وعدے وعید کیے تھے اور ایک سال اور پانچ ماہ گزرنے کے بعد ان وعدوں کے حوالے سے بڑی میں کہوں گی کہ خود ویدن پاکستان تحریک انصاف جو کراچی کی ایمین ایز ہیں وہ بھی بہت ز سے استراب کا شکار تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنی کانسٹیونسیز میں ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل نکالا جا سکے لہٰذا خسرو بختیار صاحب جو کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں انہوں نے کراچی کے لیے بہت بڑے بڑے اعلانات کر دیئے ہیں بہت سارے عربوں روپے انہوں نے بتائے جو کہ ایکنک سے اپروف بھی کر لیے گئے ہیں جو کہ کراچی کی بہتری کے لیے مسائل کے حل کے لیے لگائے جائ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ گرین لائن منصوبہ جو کہ وفاقی حکومت کے اشتراک سے بنایا گیا اور خود وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو کہا تھا کہ وہ اسے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں ورنہ پہلے تو وفاق اور سندھ حکومت مل کر یہ پروجیکٹ کر رہی تھی جس میں وفاق نے انفرسٹرکچر بنانا تھا اور صوبائی حکومت نے بسیں فرام کرنی تھی بٹ خود کیونکہ وفاقی حکومت چاہتی تھی کہ یہ پورا منصوبہ کمپلیٹ کرے لہٰذا یہ انہی کو کرنا ہے اور اس میں گیارہ عرب روپے جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بس کے لیے اب دیں گے اور آٹھ سے نو ماہ کے اندر گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ اپن رننگ ہوگا اور اربن ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لائے گا پھر یہ بھی کہا کہ گرین لائن پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر ریڈ لائن جب تک سٹارٹ نہ کر دی جائے اس کو بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ قریب 28 عرب روپے جو ہیں وہ بھی اپروف سوری 28 عرب روپے تو جو ہیں وہ کو لیویبل سٹی کے اپروف کیے گئے ہیں سو اس میں بھی جتنے پیسے ہیں وہ ایشن ڈیولپمنٹ بینگ صوبائی حکومت کے اشتراک سے اپروف کر لیے گئے ہیں اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کے فور منصوبہ جس میں ٹیکنیکل ڈیزائن کا کوئی ایشو ہے اس کو بھی ریزولف کر لیا جائے گا اور کے فور منصوبہ وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا کے ٹو کے تھری پر بھی ہم اس کی کپاسٹی کے حوالے سے کام کریں گے کہ کراچی میں جو سیوریج اور ٹریٹمنٹ کا جو نظام ہے وارٹر ٹریٹمنٹ کا اس پر بھی کام کیا جائے گا اس میں تقریباً پانچ سے چھے سال لگ سکتے ہیں کیونکہ it's going to be a long project وہ یہ نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی ایڈ آک ازم کی اوپر کام ہو بلکہ کمپلیٹ منصوبہ بندی کے ساتھ پانی کی ترسیل کا نظام سے لے کے سیوریج کے جو صحیح لائنے ہیں وہ ساری distribution everything is what is going to be now done in کراچی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی most livable city کا پ پر بھی ایکنک کی اپروول ہو چکی ہے 78 عرب کا کچھ ذکر کر رہے تھے اور یہ بھی کہا کہ وہ phase wise جو ہے وہ ریلیس کیا جائے گا اور بہت جل کراچی میں یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا یہ اچھے اعلانات ہیں اور امید رکھنی چاہیے کہ ان سب پر کام ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ ان تمام پروجیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ کراچی کے گھمبیر مسائل کے لیے مختصر دورے کے لیے جاتے ہیں گورنہ ہاؤس میں ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تمام باتیں تیہ ہو جاتی ہیں بلدیاتی حکومت کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ بلدیات میں جو جو لیولبل پروجیکٹ ہے اس میں بلدیات کا جو ہے وہ بہت بڑا ہاتھ ہے ایمکیو ایم کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی اسی حوالے سے جو دیرینہ مسائل ہیں جبکہ ایمکیو ایم خود اس وفاقی حکومت کا حصہ ہے آج ذرا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو عربوں روپے کے پروجیکٹ سنانس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیونکہ نگلیکٹ کیا ہے کراچی کو اب پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت وفاق میں بیٹھ کر ان کو بلکل اچھی طرح سے کمپلیٹ بھی کر لے گی اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور سمجھتی ہے کہ اب کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے اپنے محترم ایمانوں کا تعریف کراتی چلوں اتا اللہ خٹک صاحب ایڈوکیٹ ہے پاکستان تحریکی انصاف کے کراچی کے اہمینے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں اسامہ رضی صاحب جماعت اسلامی سے تھانکی سو مچ فر جوئننگ آس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ساجد احمد صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور مرتضی وحاب صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پر انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے مرتضی آپ کا بھی بہت شکریہ ہے پہلے ذرا ایڈوکیٹر اطاولہ خٹک صاحب پرائم منسٹر کا کراچی آنا کیا یہ بات صحیح ہے کہ کراچی کے اہمینے کافی نراستے اور آپ کی پارٹی میں کیونکہ جمہوریت ہے اور اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور برملا آپ لوگ پرائم منسٹر کے سامنے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ اگر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اب افاق نے کچھ نہ کیا تو شاید کچھ بڑی انانسمنٹس ہو سکتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب کراچی آتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ وفاقی حکومت کراچی پر برپور توجہ دے رہی ہے اور باقی ہمارے کراچی کے جو ایمینیز ہیں ظاہر ہے ہم نے کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کراچی کے مسائل کے لیے ہم پریشان بھی ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ کراچی کے مسئلح حل ہو ہم نے بار بار پرائم منسٹر صاحب سے جب بھی ملاقات کی تو ہم نے کوشش کی کہ کراچی کے مسائل ان کے سامنے بھی ہے لیکن بار بار ہم ہائلائٹ کرتے ہیں اور کراچی کے جو اصل ایشوز ہیں کہ کراچی میں سیوریج کے مسائل ہیں کراچی میں سہت کے مسائل ہیں کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے کراچی کے ٹرانسپورڈ کا مسئلہ ہے تو یہ بار بار ہم نے ذکر کیا اور پرائم منسٹر صاحب نے ہم یقین دلایا کہ کراچی کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کریں گے صرف اور صرف معیشت کی بہتری تک اور ہم اگر کوئی پیسے لیتے ہیں باہر سے فنڈ آتا ہے یا کئی سے ہماریج کرتے ہیں تو ہم کراچی میں فوری طور پر میگا پروجیکٹس بھی شروع کریں گے کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ سارے جو منصوبے تھے یہ زیر غور تھے آج ہمیں خوشی ہے کہ پرائم منسٹر خود آئے اور انہوں نے یہ سارے علانات کیے اور یہ بھی ٹائم بھی بتا دیا کہ اتنے اتنے عرصے میں ہم یہ ساری چیزیں یہ سارے منصوبے انشاءاللہ تکمیل تلک لے کے جائیں گے اور ہمیں اس بات پر خوشی بھی ہے اور بار بار ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں کہ کراچی کے مسئلح حالوں نے چاہیے کراچی کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے سین گورنمنٹ نے خصوصی طور پر کراچی کو نظرانداز کیا ہے انہوں نے کراچی کو وہ توجہ نہیں دی جو دینے چاہیے تھی سین گورنمنٹ نے نراز کیا اور ساتھ میں کراچی کے منتخف وزراء سے بھی جو شکایتیں ہیں وہ بھی آج ضرور زیر بحث آئیں گے یہ تو اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا بلکل جی اگر ہمارے پارٹی میں دیکھیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہماری پارٹی میں بہت جمہوریت ہے اگر کسی وزیر سے ہمیں شکایت ہوتی ہے ہم کل کر بیان کرتے ہیں کسی مشیر سے ہمیں شکایت ہوتی ہے ہم کل کر بیان کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور فوری طور پر انہوں وزراسی بھی بات کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کو ادایات بھی دیتے ہیں اور ہمیں ہمارے جو وزراہ ہیں ہم ان سے بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ فوراں ہمارے ساتھ رابطے بھی کرتے ہیں اور اگر ہمارا کوئی گلہ ہوتا ہے شکہ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مختصر دورے سے چیزیں جو ہیں وہ will fall in place اور کراچے کے مسائل کا حل آپ لوگوں کی یہاں پر بیٹھی جماعت نکال لے گی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیت پر فیصلے ہوتے ہیں اگر پرائیم منسٹر کی نیت ہے ہماری نیت ہے تو نیچی کی ٹیم دیکھ کے مسائل حل کرے گی دیکھیں ایمکیو ایمپی ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں گورنر صاحب ہیں ہماری پوری ایمپی ایز ہیں ہماری پوری ٹیم موجود ہے صرف ایک ڈائریکشن دینی تھی جو پرائیم منسٹر نے ایک انیشیٹیو لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کرنے کے لیے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم موجود ہے اور بہتر طرح طریقے سے کام کر سکتی ہے اچھا یہ فالو کرنے کے لیے مرتضی وحاب صاحب بار بار خسرو بختیار صاحب نے کہا جب پروجیکس انہوں نے آنانس کیے کہ اس میں وفاقی حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے ساتھ میں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر Along with Asian Development Bank, World Development, World Bank کے ساتھ مل کر یہ پروجیکس جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب بھی پرائیم منسٹر یہاں پر آتے ہیں We haven't seen that the chief executive of the province has any sort of meeting یا کہیں آپ لوگوں کی کوئی ملاقات ہو جس میں ان پروجیکس کے حوالے سے بات کی جائے تاکہ وہ direction جو عطا اللہ خٹک صاحب بتا رہے ہیں یا you know it can actually fall that you know walk through that path وہ تو کہیں نظر نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نادیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ماضی میں باتیں ہوتی رہی ہیں ہم ابھی بھی وہی پر ہیں 2018 میں وزیراعظم بننے سے پہلے جب خان صاحب کراچی تشریف آتے تھے تو بار بار کراچی والوں وہ کہتے ہیں کہتے تھے کہ جب مجھے اقتدار ملے گا تو میں کیسے فلا فلا چیز آپ کے لئے بہتر بناوں گا کیسے میں آپ کے لئے مسیح بنوں گا ان کو 2018 میں اقتدار مل گیا لیکن اقتدار ملنے کے بعد ایک سال اور پانچ ماہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ تبدیل ہے کہاں خان صاحب کو اقتدار ملنے کے بعد وہ جب کبھی بھی کراچی تشریف لائے ان میں بڑے بڑے سوانے خواب کراچی والوں کو دکھا ہے جس میں جو سب سے مشہور زمانہ خواب تھا وہ 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا خواب تھا جس کی پدیرہی نہ صرف جورنر صاحب نے کی تحریک انصاف کے دوستوں نے کی بلکہ متحدہ قومی مومنٹ کے دوستوں نے بھی کی لیکن حقیقتاً ہوا کیا کہ آج دس ماہ گزر گئے وہ اعلان ہوئے ہوئے کراچی شہر میں 162 روپے کی انویسمنٹ وفاق میں نہیں کی ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے پاکستان کا معاشی کیپٹل ہے نظر آنی چاہیے تھی وہ انفورچنٹ ہی نظر نہیں آتی اور اس کی جو سب سے بہترین مثالیں وہ یہ کہ تمام ڈیویلپمنٹ کا جو بھی انشاءاللہ کام ہونا ہے کراچی شہر میں اس میں جو سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے وہ سندھ گورومنٹ ہے اور جب کبھی بھی وزیر آدم پاکستان کراچی تشریف لاتے ہیں یا سندھ کے کسی اور حفے میں تشریف لاتے ہیں وزیر آدم سندھ کو کہیں پر مدو نہیں کیا جاتا کسی میٹنگ میں ان کو نہیں بلائے جاتا آپ مجھے بتائیے آپ کیسے ان اشیوز کو ریزولف کر سکتے ہیں اگر آپ چیف منسٹر سندھ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جس طرح خان صاحب پاکستان کے کونسٹوشنل چیف ایگزیکٹیف ہے اسی طرح مرادری شاہ صاحب سگائی سندھ کے کونسٹوشنل چیف ایگزیکٹیف ہے دونوں چیف ایگزیکٹیف کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن انفورچنٹی ہمیں وہ رجحان نظر نہیں آتا But to this governor Governor صاحب had said مرتضا I'm so sorry to interrupt you کہ اس کے لئے کوئی invite نہیں بھیجا جاتا جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وزیراعظم آ رہے ہیں تو چیف ایگزیکٹیف should be going and receiving him نہیں نادیا میں سمجھتا ہوں Governor صاحب میں نے حکومت میں آئے ہیں ان کو شاید ان چیزوں کے پروتکولز کا پتہ نہیں ہے میں اس کے آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں ستمبر میں جب وزیراعظم کراچی آئے تھے تو وزیراعظم ان کو ریسیف کرنے کے لئے نہ صرف ائرپورٹ پر گئے تھے بلکہ governor house میں بھی ان کو ایک میٹنگ کے لئے مدعو کیا گیا تھا اور اگر آپ چاہیں گی تو میں آپ کے ساتھ دستاویدات شیئر کر سکتا ہوں کہ شیڈیول کے اندر لکھا ہوا تھا call on by the chief minister سل یہ call on کا فیصلہ یہ شیڈیول جو ہے وہ government of سل نہیں بناتے وہ governor صاحب نہیں بناتے یہ وزیراعظم کا secretariat بناتے یہ ذمہ داری وزیراعظم کی secretariat کی ہوتی ہے کہ آیا کون ان کو ریسیف کرے گا کون ان کو ریسیف نہیں کرے گا کون ان کی میٹنگ میں participate کرے گا کون میٹنگ میں participate نہیں کرے گا مجھے افسوس کے ذات کہنا ہی پڑتا ہے نادیا ابھی خسروب اختیار صاحب جو ساری press conference میں projects کی بات کر رہے تھے یہ سارے وہ projects ہیں جو کہ provincial government نے world bank کے ساتھ negotiate کرنے کے بعد ان کو approve کر رہا ہے اس کے اندر وفا کی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے federal government نے صرف economic council کے اندر کو approve کرنا تھا جس کو approve کرنے میں ڈھائی سال لگے federal government کو but unfortunately اس کا بھی credit کو لگ لینے کی کوشش کریں لیکن ہمارا ہمارا basic issue یہ ہے ہم کہتے ہیں تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ دیکھیں جب تک آپ political stakeholders کو ساتھ نہیں بٹائیں گے جب تک آپ مل کر کام نہیں کریں گے تب تک چیزوں کو آگے نہیں بڑھائے جا سکتا آپ کو provincial government کے ساتھ میں آجے صرف یہ بات کر لوں دیکھیں وزیراعلا کے کچھ بنیادی issues ہیں federal government کے ساتھ وزیراعلا سندھ سندھ کے ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا وہ کہتے ہیں سندھ کو اس کے انیسی کا حصہ نہیں مل رہا وہ کہتے ہیں سندھ کو اس کے آئینی حق جو گیس کے اوپر ہے بجلی کے اوپر ہے وہ نہیں مل رہا وہ وزیراعلا سے وہ گلا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسلم اسائد ہیں جو کہ کانسل آف کومن انٹریس کے اندر حلو نے کی ضرورت ہے جس کے اندر چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے وزیراعلا نے دس ماہ سے کانسل آف کومن انٹریس کا اجلاس نہیں ملیا وزیراعلا کی جو یہ آئینی حقوق ہیں جو آئینی ذمہداری ہیں ان کو وہ نبھانا چاہتے ہیں اور شاید میرا یہ سہل ہے کہ چونکہ وزیراعلا کے بعد ان سوالات کا شاید کوئی موضوع جواب نہیں ہے اس لئے ان کو کوئی موضوع کرتے ہیں اس لئے وزیراعلا کو مدونی کیا جاتے ہیں ایسے لئے ایسے لئے آئینی چیز میں مثال آپ کے دینا چاہوں گا کہ تھرکول ایسے نیشنل ایمپورٹنس ملکل صحیح ایسے نیشنل ایمپورٹنس صحیح جب 11 اپریل 2019 تھرکول کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کیا جب نیشنل قرد میں بجلی پیدا ہوئی تو ایک بہت بڑی امنیک ریسپشن رکھا تھا تھر پارکر میں ہم نے تاری فیڈل گورنمنٹ کو انوائیڈ کیا بشمول وزیر آزم کے وفاقی وزیر طوانائی کے کسی نے پارٹسیپیٹ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں یہ جو رویہ ہے فیڈل گورنمنٹ کا سندھ کی طرف سے جو سندھ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے توسط سے فیڈل گورنمنٹ کے پی ایس ڈی پی میں اگر آپ دیکھیں گے سندھ کو اگنور کیا گیا ہے تو مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے متحدہ قانونی مومنٹ کہ ہمارے دوز جو وفاقی کابینہ میں موجود ہے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کراٹی سے سندھ سیلیکٹ ہو کے وفاقی حکومت میں موجود ہیں ان کو آواز بلند کرنی چاہیے سندھ کے لیے پی ایس ڈی پی کے اندر کیوں اگنور کیا جائے گیا میں ذرا اس گفتگو کو ذرا آگے لے کر جاؤں یہ بات بالکل بجا ہے مرتضی وحاب صاحب کی کہ دیکھیں سٹیک ہولڈر تو سندھ حکومت ہے ساجد احمد صاحب وفاق بہت اچھی بات ہے اگر وفاق سے مدد مانگی جائے کہ یہاں پر آپ انویسٹ کریں کراچی کے لیے اگر وہ فیل کرتے ہیں یہ ایمین ایس جو ہمارے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ فیل کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ لوگ بھی یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ بغیر سندھ حکومت کی انویسٹ کے انویسٹ کے ڈیریکٹلی وفاق جو ہے وہ اس صوبے میں بہت سے پروجیکٹس رن کر سکے گی اور سپیشلی وہ پروجیکٹس کی بات ہو رہے ہیں یہاں پر جو کہ پروونشل اٹانومی کے تحت اس صوبے کے انڈر ہی آئیں گے نا ظاہر ہے بسم اللہ دیکھیں یقیناً اٹھائیویں تبلیل کے بعد یہ پاسیبل نہیں ہے بلکل صحیح کہ وفاق ڈائریکٹ انبول ہو جائے صوبے کے اندر آج جو وزرطان پاکستان کراچی آئے ان سے امکیم کی وقت کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر یقیناً امکیم شروع سے ہی آج تقریباً ڈیرڑ سال ہونے کو آرہے ہیں پاک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور ان کے آگے امکیم نے مطالبات رکھے ہیں اور آج بھی یقیناً جو کراچی کے پروجیکٹ ہیں جو انڈر پاسز ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کے فور ہے ایس تری ہے ماس ٹرانزیٹ ہے سرکور ریلوے ہے ہیدراباد یونیورسٹری ہے کراچی کے وہ لیگل دفاتر جن کو اوپن کرنے کی اجازت نہیں دی جاری کراچی کے یا امکیم کے وہ لاپتا لوگ جو کہ گوشتہ کئی عرصے سے لاپتا ہیں ان کی رہائی کی بات ہے بلکو جس کے گھر کا بیٹا جاتا ہے وہ روتا ہے صحیح کہ باقی لوگ تو خیر ہستے ہیں کیونکہ ان کا درد احساس ہی نہیں چیز ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں نے اینکی اینکی کارکران نے یہاں پر قربانیاں دیں بہرحال ایکس پائی زیڈ کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے سادھے ہیں میں آگے جاؤں گا وہاں بھی ملاکاتے ہوتی ہیں میں آگے جاؤں گا بلکل بلکل پاکستان نے ایک سو بارترد روپے کا اعلان کیا تھا اور اس کو عرب روپے کا اعلان کیا تھا اور اس کو میرے خیال میں بجٹ بک میں وہ نہیں تھا بلکل اچھا اس کی نشاندیں ہم نے بھی کی تھی ان کو اور مرتضی بحق ساتھ کہتے آ رہے ہیں بجے ہیں یہ کنٹیوٹی کے ساتھ کہتے آ رہے ہیں لیکن دیکھیں آج وزرزن پاکستان نے انانس کیا اور یہ کہا ہے کہ نیکس منت سے وہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی اچھا اگر ایک دو چیزیں اس میں ہیں نمبر وان اگر وفاق ڈائریک فنڈنگ کراچی میں کر رہا ہے جس کو وہ خود ہیٹ کرے اور سپرویجن اس کے خود لے اپنے ہاتھوں میں لے وہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ پروڈیکٹ جو کہ ایشین ورلڈ بینک کے ہاتھوں ہوں گے جس میں سین گورنمنٹ بھی انوال ہوگی بلکل ایشین دیویلومنٹ بھی وہ پوسیبل نہیں ہے اچھا میرے خیال میں اس کے لیے سین گورنمنٹ کو اور وفاق کو آپس میں کوئیشن بڑھانا ہوگا آپس میں کمیورنکیشن کو بہت اچھا کرنا ہوگا بلکل صحیح اچھا پھر دوسری بات رہ گئی دیکھیں پھر وہی ریپیٹ والی بات آ جائے گی کہ کراچی پفاق کو 70% سوبے کو 95% دے رہا ہے بلکل صحیح اگر این ایس سی کی مد میں سوبوں کو اس سال بھی میں خیال میں 660 ڈربورو میں رہے ہیں تو کیا سوبوں سے بھی سوال یہ ہے کیا سوبے نے کراچی کو دیکھا کیا سوبے نے کراچی کے حرات پر نظر ڈالی آج پورا شہر کچھنے کا ڈھیر بن گیا ہے آج میئر کو پاورلیس کیا ہوا ہے اس کو پاورفل نہیں اختیار نہیں دی جارے آج کراچی میں جو ٹوٹ پھوٹ کا سڑ کے شکار ہیں جو انڈر پاس ہے تو ساجد دیمان صاحب میرے صرف ایک چھوٹا سوال ہے کیا سندھ گورنمنٹ کا دیکھیں یہاں شکایت پی ٹی آئی سے بھی ہے پی ٹی آئی سے بھی شکایت ہے ایک سو باسٹ ارب روپے کے اعلان کے بعد کچھ نہیں کیا گیا جو صحیح بات ہے ایڈی پی میں نہیں تھا آپ کو وہاں بھی شکایت ہے آپ کو سندھ حکومت سے بھی شکایت ہے کہ وہ کام نہیں کر رہی تو پھر دیکھیں وفاق نے آج جمران خان صاحب نے کہا ہے آکے کہ ہم نیکسٹ من سے کام اسٹارٹ کر رہے ہیں نا کرے تو نا کرے تو یقین ہے اور پھر انہوں نے کراچی ہیدر آباد سائنس ان ٹیکنوجی کے بھی بھی کہا ہے اور وہاں پر بھی آکا اس کی دوبارہ سے ہم کیا کہتے ہیں اس کے کام کو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ من میرے خاند میں ہیدر آباد بھی ان کا آنے کا پروگرام ہے صحیح صحیح بہت اچھی بات ہے دیکھیں کراچی کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ وعد وحید کیے گئے ہیں اصل بات یہ ہے آج کراچی کے جو حال ہے لیکن پہر کیونکہ اب ان کو آئے وے پیٹلز پارٹی سے زیادہ آپ تحریکی انصاف پر اس وقت تکیہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی کر دیں گے میرے خاند میں میرے خاند میں اس کے کہ دس سال پاک سے بھی بس پارٹی ہو گیا اس سے پہلے کہ میں بریکلو سرم ہے جماعت اسلامی کا بھی بہت بڑا سٹیک ہے وہ الگ بات ہے کہ الیکشن میں جو بھی ریزلٹ ہو لیکن پھر بھی اس شہر میں رہتے ہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں شہر کے مسائل کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ MQM کے وفت کی جو ملاقات ہوئی وہ سیاسی ریزن سے تھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ابھی اتنی بڑی opposition جو build up ہو رہی ہے we don't know whether it's actually building up or not but this is the time to broker a deal بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ نے جو جس بنیادی مسئلے پہ آج کی یہ گفتگو رکھی ہے اس میں کراچی کا مقدمہ کیا ہے کراچی کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اس کا سماجی اور معاشی دھانچہ بلکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور اس کے عوام کو بلکل کچل کے رکھ دیا گیا ہے بلا تخصیص عوام بلکل اس پر دعائیاں دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں زبانی طور پر وہ کر رہے ہیں اچھا جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ کون ہیں سب سے بڑی ذمہ داری سبائی حکومت کے اوپر آئید ہوتی ہے اس کے بعد سٹی نازم کے اوپر سٹی کے میئر کے اوپر آئید ہوتی ہے اور تیسری ذمہ داری پی ٹی آئی کے اوپر آئید ہوتی ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی والوں نے ایمکی ایم کو مسترد کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ان کو یہاں پہ سب سے بڑی نمائندگی دی اور پی ٹی آئی کی صورتحال آپ یہ دیکھئے کہ انہی کو گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ اتحاد کی ہوئے ہیں انہی کے اوپر تکیہ کر رہے ہیں انہی کے وہ مطالبات سن رہے ہیں جو صرف پارٹی مطالبات ہیں جن کا کراچی کے عوام کے مسائل سے کوئی تعلقی نہیں ہے یعنی آفیس اوپنی اچھا جو خود پچھلی تیس سال میں کراچی کی تباہی کے بربادی کے ذمہ دار ہیں اچھا انہی اسی اتار کے لانڈے سے دعوی لینے کے لیے جا رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آج عمران خان نے کیا ہے اس میں بھی اگر آپ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں تو اس میں بعض چیزیں چغلی کھا رہی ہیں کہ یہ اس میں ابھی سنجیدہ نہیں ہے اور تیرے وعدے پہ جی اہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا صورتحال یہ ہے کہ اعلانات جو وزیراعظم کو کرنے چاہیے تھے وزیراعظم کو اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میں کروں گا اس لیے کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف عمران خان کا نام ہے ایک امریکہ ٹکڑا کہاں کہاں بڑھ سے دیکھا تو پورا ملک پیاسا نظر آتا ہے تو اچھا وہ آتے بھی ہیں تو نواز شریف کی طرح آتے ہیں بلکہ نواز شریف تو کبھی کبھار رات میں رک بھی جاتے تھے میں نے یہ تو کہا کہ اپنے کھمیر مسائل اپنا مختصر دورہ تو چلیں اچھا وہ بھی اعلان کوئی اور کر رہا ہے اچھا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جن کے ساتھ آپ ہم بڑا شور سنتے تھے اٹھارویں ترمیم آئے گی تو یہ ہو جائے گا اٹھارویں ترمیم ہوگی تو وہ ہو جائے گا اٹھارویں ترمیم خود رکاوٹ بنی بھی ہے اٹھارویں ترمیم والے جو اس کے قائدین تھے وہ جو ہے غائب ہیں وہ اب بتاتے نہیں کہ اٹھارویں ترمیم منظور ہونے کے باوجود کراچی کے اور سنت کے ہم تو پورے عوام کی بات کرتے ہیں عوام کے دگزر خطر کی نہیں ہو رہا ہے یہ بات مرتضیٰ وہاں بتائیں گے اٹھارویں ترمیم بھی ہو گئی اور سب سے امپورٹنٹ بلکل جو جواب دے ہوگی وہ صوبائی حکومت ہوگی لیکن ایسے میں وفاقی حکومت کے اعلان آپ نے بلکل صحیح کہا کہ میں نے ابتدا میں ہی جس طرح کیا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہاں پر آکے اتنے بڑے اعلان ہوتے ہیں پھر خود MQM جو کہ کوئلیشن کا حصہ ہے وہ کہتی ہے 162 ارب روپے اناؤنس تو ہوئے لیکن وہ کہیں بھی منشن بھی نہیں کیے گئے گرین لائن منصوبہ اب تک میرا خالصے should have been up and about اس میں بھی ابھی آٹھ نو مال لگیں گے میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں اور بریک کے بعد PTI کو کہیں نہ کہیں یعنی وفاقی حکومت کو صوبے کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا کیا صوبائی حکومت کو بطور اپوزیشن کے طور پر وفاقی حکومت صرف دیکھ رہی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں right after this very short break welcome back ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے منصوبوں کے حوالے سے مرتضیٰ وحاب صاحب نے جو باتیں کہیں اس پر ایڈوکیٹ اتاولہ خٹک صاحب دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ بلکل صحیح طور پر ہونی چاہیں گے یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ یہ جو منصوبیں ہوں گے ریڈ لائن کے نیویبل سٹی کے اور جن کو ورلڈ بینک بنائے گا یا ایشین ڈیویلپنٹ بینک بنائے گا یہ تو صوبائی حکومت پی سی ون ترتیب دیتی اور سب کام ہوتا ہے وفاق سے جو بھی مدد مانگنی ہوگی یا جو اپروول ہے ایک نکس سے جو لیا گیا ہے یہ بات ان کی صحیح تھی کہ صوبے کے انیشیئیٹ کیے منصوبوں پر بھی وفاقی حکومت مائلیج لینے کے لیے انام ضرور کرتے لیکن ultimately یہ صوبے ہی ہیں جو implement کریں گے اور انہوں نے ہی کام کرنا ہوگا سو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اس کو آپ صوبے کی حکومت کو opposition کے طور پر نہ لیا جائے کیونکہ یہ ایک feeling آتی ہے اگر ملاقاتیں نہیں ہوتی صوبوں نے بیٹھ کے بات نہیں ہوتی جو council of common interest ہے اس کے اجلاس نہیں ہوتے تو یہی لگتا ہے کہ یہ صوبہ کیونکہ people's party کے پاس ہے mandate ان کے پاس ہے تو you know this is an opposition اچھا دیکھیں ایک تو پرائی منسٹر کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو انہوں نے وعدے کیا تھے اور 2018 کے الیکشن کے بعد کچھ نہیں ہوا تو میں یہ بتاتا ہے چلو کہ پرائی منسٹر کو اپنے چھوٹے سے چھوٹا وعدہ بھی یاد ہوتا ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا اور اس پر عمل بھی کرتا اور انشاءاللہ عمل ہوگا ہم کراچی کو بنائیں گے فکر نہیں کریں آپ کو فکر کی ضرورت نہیں بولیں آپ نے کیا کیا ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ پی ٹی آئی کے ایم اے اس کو فکر تھی کراچی کے نہیں میں جو بھائی نے بات کی نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فکر کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ آپ تو پچھلے بارہ سال سے حکومت ہے میں ہیں آپ نے کراچی کیا کیا آپ نے کراچی کو کیا دیا آپ نے کراچی کو صرف کچھرا دیا جس کو صاف کرنے کے لئے کسی اور کو آنا پڑتا ہے آپ نے کراچی کو ٹینکر مافیا دیا پانی کراچی میں تو وزیرعالہ صاحب ہیں وہ شہنشاہ ہیں وہ کسی اور ملک شہنشاہ ہے جو ان کو اور وقت دعوت ہی دی جائیں گی ان کو نہیں پتا کہ ان کے وفاق کے اور ان کے ملک پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو ان کو ملنا چاہیے اور ان کو میٹنگ بھی کرنی چاہیے تو وہ ریکویسٹ کریں نا کہ پرائم منسٹر صاحب مجھے بھی آپ سے ملنا ہے وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے اگر یہ مخلص ہیں صوبے کے لیے تو یہ خود پ پرائم منسٹر نے جتنی بھی وعدے کیے تھے ایک ایک انشاءاللہ وہ پورا ہوگا لیکن حالات آپ کے سامنے تھے گرین بس کا منصوبہ وہ جلدی فوری طور پر اس پر کام شروع رہا ہے اور وہ سب سے پہلے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا آپ یہ بتا سکتے ہیں ایڈوکیٹر طولہ خٹک صاحب معذرت چاہتی ہوں آپ یہ بتا سکتے ہیں پی ایس ڈی پی میں گرین لائن کے لیے وفاق نے کتنے پیسے رکھے تھے دیکھیں گرین لائن کے لیے منصوبے کے لیے اگر پیسے رکھے گئے تھے یا نہیں تھے موجود لیکن اس پہ اب کام جلدی شروع گا اس کے لیے پیسے بھی رکھے جائیں گے دیئے بھی جائیں گے اور اس میں کوئی دوسری بات کی ہے سب کچھ جائیں گے آپ نے جو اس سال کا بجٹ دیا اس میں گرین لائن کے لیے کیا دیا جی جی میری گزارش سنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے منصوبے ہیں وفاق کے منصوبے ہیں وہ پورے ہوں گے آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے بسوں کے لیے گیارہ روپے رکھے گئے اس کے علاوہ ایک بھائی نے بات ایک اور کی مارے جماعت اسلامی والے جو بھائی بیٹے میں انہوں نے کہا کہ کراچی کو سب وعدے کیے یہ وعدے کس نے کیے پی ٹی آئی کی حکومت تو ڈیڑھ سال سے یہ جتنے سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے صرف یہ کیا کہ آپس میں لڑے بتا خوری بڑی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی کراچی میں فیکٹریز جلی کراچی میں جو ہے وہ مافیا نے سر جنم لیا کبھی چائنا کٹیں کبھی یہ کس پر ہے یہ جماعت اسلامی پر ہے مطلب یہ الزام ان پر ہے بھائی سب شامل ہیں اس میں مکم بھی شامل ہیں مکم بھی شامل ہیں مکم بھی شامل ہیں خٹک صاحب میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شامل ہو ذمہ داری سن گورمنٹ کی تھی انہوں نے وہ ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی وہ یہ اگر ذمہ داری پوری کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے مرتضیٰ وحاب صاحب اگر آپ یہ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے صوبائی حکومت کی بیسک ذمہ داری ہوتی ہے نہیں ملتے اگر پرائی منسٹر سیکرٹیریٹ نہیں لکھتا کہ چیف اگزیکیٹیف سے ملاقات ہوگی اس صوبے کی تو آپ لوگ کیوں نہیں ریکویسٹ کر لیتے if you really want کہ یہ سارے مسائل حل ہو سکے مرتضیٰ وحاب صاحب کینی ہو ہے ہمیں نادیا میرے خیال میں وزیر اعلیٰ سن نے سینکڑو لیٹر سینکڑو لیٹر وزیر اعظم پاکستان کو پچھلے پندرہ ماہ میں لکھے ہیں جس کے اندر انہوں نے سن سے تعلق رکھنے والے مختلف مسائل کو بار بار اجاگر کیا ہے اور آخری خط جو ہے وزیر اعلیٰ سن نے چھے اکتوبر دوہزار انیس کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو لکھے چھے اکتوبر کو ان کے چین پر دورے پر جانے سے پہلے کراچی سرکل ریلوے کے حوالے سے میں وہ شواہد شیئر کر سکتا ہوں نادیا میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کروں اور بعد میں یو ٹرن لے جاؤں میں جو بات کروں گا اس کو میں اسٹیبلش کروں گا کہ کس طریقے سے وہ بات کروں نادیا اس طرح میں سینکڑو خط لکھت کرنے دیں میں سینکڑو خط ان کو بھی لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے خطاق صاحب دیکھیں وزیراعلا اور وزیراعظم کی ریلیشنشپ کی بات ہو رہی ہے ایک صوبے کی وفاق سے ریلیشنشپ کی بات ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل نہیں کرے آپ آپ کو تو الٹا دیکھیں بابت تقرصہ صاحب اگر وزیراعلا اور وزیراعظم کی بات ہوتی ہے پی اے ام اے اے اور وزیراعلا کبھی اسی طرح تعلق ہوتا ہے اوکے اوکے خطاق صاحب let him respond پتہ دو چلے کہ یہ پروجیکٹ کیسے ہوں گے اگر وفاق اور صوبہ آپسا میکر کام نہیں کریں گے نادیا جب سبسٹنس نہیں ہوتا آپ کے آرگومنٹ میں تو آپ اس طرح پیچھ میں اوبجیکٹ کرتے ہیں میں نے ان کی باری میں بات نہیں کیا میں تحمل سے ان کی بات سنتا رہا میرے خیال میں باقی دوستوں نے بھی ان کی بات پر ڈسٹرب نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں اپنی باری پر بات کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے عوام سے راپتہ کر پائیں گے اب آپ نے ان سے ایک سپیسیفک سوال پوچھا تھا گرین لائن کی حوالے سے گرین لائن منصوبے میں جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس بجٹ کے اندر گرین لائن کے لئے صرف ساڑے دھائی عرب روپے ہیں یعنی دو اشاریہ پچاس کروڑ روپے انہوں نے رکھیں اپنے پی ایس ڈی پی کے اندر گرین لائن منصوبے کے لئے پھر یہ کہتے ہیں کہ گرین لائن منصوبے کو کمپلیٹ کریں گے دو ہزار پندرہ میں وفاق نے وعدہ کیا تھا سندھ کی عوام سے کراچی کی عوام سے ساجد احمد صاحب کا تعلق کراچی سے ہے جماعت اسلامی سے میرے دوست اسامہ رزی صاحب بیٹھیں ان کا تعلق کراچی ہے ان سب کو پتا ہے جو زمانے میں وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ بارہ مہینے میں آپ کو گرین لائن منصوبہ کمپلیٹ کر کے دیں گے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار انیس ختم ہونے والے ابھی تک وہ وعدہ وفا نہیں کر پائے جب خان صاحب خود ستمبر دو ہزار اکتارہ میں کراچی شہر تشریف لائے تھے تو انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ میں تین ماہ کے اندر گرین لائن منصوبے کو کمپلیٹ کروں گا اور ایک بار نہیں بار بار گورنر صاحب نے کہا ہے کہ ہم تین ماہ کے اندر اس منصوبے کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی تک وہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نمائش کے اوپر کیا حال ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ گڑے موجود ہیں کیونکہ کی آئی ڈی سی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہی ہے الزام آپ کی سیاست ختم کریں کام کی سیاست کریں ہر بندہ یہاں بیٹھتا ہے ماضی کے اوپر بات کرتا ہے پندرہ ماہ سے آپ کی حکومت ہے وفا کا آپ کے پاس ہے آپ مجھے بتائیے کراچی سے چودہ شیتے آپ لوگ لے کے گئے ہیں وزیر آدم کو یہ شہر میں رکھ کیا 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 آپ وزیر آدم نے شہر کیلئے مرسو زباب صاحب ایک چیز کیونکہ مجھے بریک لینی ہے صرف مجھے آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ بلدیات کو ڈیریکٹ فنڈز ریلیس کیے جائیں خالد مقبول صاحب نے بھی کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ یہ بات بھی وزیر آدم نے کہی تھی یعنی وفا کی حکومت نے کہی تھی یہ اپنی بلدیاتی حکومت بھی بہت کچھ کر سکے بکوز دے سے کہ فینانچلی they're not strong would sinh government allow that دیکھیں آدھیا جو relationship between the federation and the provinces ہے وہ آئینے پاکستان میں درج ہے nfc کے حوالے سے article 106 موجود ہے اگر خالد مقبول صاحب article 106 پڑھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے آسانی ہوگی اگر وہ نہیں ہے تو پر میں خال میں فرور نسیم صاحب سے بات کرنے وہ ان کو ڈوائز کر دیں گے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو تاثر ہے کہ صوبہ city government کو یا kmc کو پیسے نہیں دیتا یہ بات غلط ہے میں record پر ہوں اور میں نے ماضی میں بار بار شواہد پیش کی ہیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر kmc کو provincial government نے 41 billion روپیز transfer کی ہیں جس کے اندر تقریباً ساڑھے 14 سے 15 ارب روپے تھے oziti share کے باقی 36 ارب روپے جو ہے وہ provincial grant کی مد میں تھے اگرامہ رضی صاحب ماضی میں city government کے ساتھ منسلک رہے ہیں یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کن کن شوگوں میں city government کو پیسے ملنے چاہیے تھے kmc کو وہ پیسے ملے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ذات کہنا پڑتا ہے کہ kmc اس طریقے سے کام نہیں کر پائی میں آپ کو میں آپ کو مثال صرف دینا چاہوں گا میں صرف مثال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ kmc اپنے کراچی الیکٹرک کا bill پی نہیں کر سکتی ہے اس کے bill payment کے لئے وہ provincial government کے پاس آتی ہے یہ نالے صاف نہیں کر سکتے نالے صاف کرنے کے اخراجات provincial government بیئر کرتی ہے ان کے hospital یہ نہیں ان کے hospital یہ نہیں صلاح پا رہے ہیں ان کے سامنے ان کا حال ہے ہم بار بار کراچی کی بیٹری میں کہتے ہیں یا hospital نہیں چلا سکتے ہیں آپ کے پاس وہ کتاشت ہی نہیں ہے خدارہ وہ hospital ہمیں بھی دیئے ہم اباسی شہید کو رینویٹ کریں گے ہم کراچی انشیور آف ہارٹ کیا جائے آئیے مل کر کراچی کے شہریوں کی مدد کریں اوکی اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ رسپونس نہ پی ڈی آئی کی جانب سے آتا ہے اور نہ مطاعدہ قومی موپنی مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے مجھے بریک لینے دیجے جب بریک سے واپس آئیں گے یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ اگر مسائل کا حل چاہیے ہے تو واقعی سب کو کوارڈنیشن میں کام کرنا پڑے گا اور یہ جو بہت زیادہ رفت نظر آتی ہے یا آئی ویڈ سے کہ دیرس نو کمیونکیشن بیٹوین فیڈل گارمنٹ اور صوبائی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی حکومت یہ سارے مسائل اور بڑھائیں گے یہ پانچ سال میں بھی حل ہوتے نظر نہیں آرہے میں ایک بریک لوں گی اسامہ رزی صاحب بتائیں گے اس حوالے سے اور متحدہ کامی موومنٹ کے جو دوست ہمارے بیٹھے ہیں ساجد احمد صاحب وہ بھی اس پر ذرہ روشی ڈالیں گے کہ پھر اس سے صرف اور صرف یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتی ہے لیکن مسائل کا حل نہیں نکل سکتا پھر آلٹیمٹلی کراچی شہر اسی طرح سے سفر کرتا رہ جائے گا لیٹس ٹیک اپ ریک ویلکم بیک پروگرام کے اس آخری حصے میں میں یہ جاننا چاہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ جب صوبائی بلدیاتی حکومت اور وفاق کے درمیان یہ سپیس ہوگی یا آپس میں بات چیت نہیں ہوگی تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ پائے تکنیم تک پہنچ سکیں گے دیکھئے بہت ساف ستھرے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو یہ نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جو حکومتوں کے اوپر مسلط ہے سارے سارے مطلب آپ پیپلز پارٹی کو بھی کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو بھی میں انڈیویجوالی کسی کو نہیں کہہ رہا جو دیکھئے ذمہ داری کا تعین اون کرے گا کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو جو ذمہ داری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے تو جو کچھ خرابیاں ہیں بربادیاں ہیں تباہیاں ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں حقیقت اس سے کہیں زیادہ بتر تو ذمہ دار تو وہی ہیں اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ یہ نہیں کر رہا میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے فلاں نے مجھے پیسے نہیں دیئے فلاں پیسے نہیں دے رہا ہے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے میں ائرپورٹ نہیں جا سکتا میں فلاں نہیں کر سکتا بھئی آپ نون ایشوز کو کھڑے کر کے آپ جو مسائل ہیں ان کو بالکل آپ ایک طرف رکھ دیں تو پھر آپ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ حقائق سے آنکھیں چورانے کے لیے عوام کی آنکھوں میں دھل جھوکنے کے لیے بلکہ آپ یوں کہیں کہ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں کھڑی کر کے کہ وہ ہم جا نہیں سکتے ہم مل نہیں سکتے بھئی آپ کو کس نے منع کیا ہے آپ اگر وفاق میں ہیں تو آپ بڑے پن کا تو مظاہرہ کریں بڑا بھائی بڑا بھائی ہوتا ہے اور چھوٹے بھائی کا کام ہے کہ وہ اگر اس گھر کے اندر چیزیں خراب ہیں تو وہ بھی دل بڑا کر کے آگے آئے یہاں تو کوئی کچھ کری نہیں رہا اور مرے پہ سو درے اور جو اپنے اپنے بن کر آئے تھے وہ خود پچیس ارب روپے تو انہوں نے اپنے ہاؤس میں منظور کی ہیں وہ پچیس ارب روپے کیوں نہیں نظر آتے کیم سی کیم سی نے بلدیا نے وہ نظر کیوں نہیں آتے ابھی مرتضی وحاب صاحب نے یہاں پر پھر یہ بات دورائی ہے کہ ہم نے اکتالیس ارب روپے دیئے اس میں سے چھبیس ارب روپے تو ترقیاتی فنڈ ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے نسبتاً ایک ہلکے لفظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جو حکومتوں کے اوپر مسلط ہے اور عوام ان کے جرائم کے خمیادہ بھگت رہے ہیں اور ان کی زندگی بالکل جہنم بن چکی ہے تو یہ کراچی میں جتنے وعدیں آپ کو یہ پورے نظر ہوتے نہیں آ رہے ہیں میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا دیکھئے میں ایک بات اور کہوں دو چیزیں ہیں جو چغلی کھا رہی ہیں کہ یہ ابھی بھی سیریس نہیں ہے پہلی بات یہ کہ جن کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا دوسری بات یہ کہ جس کو اعلان کرنا چاہیے تھا وہ یہاں آ کے چلے گئے انہوں نے تو بڑے اعلانات کیے تھے ہم کون کون سا وعدہ یاد دے گا وزیر اعظم اوکے جی چھوٹی گورنمنٹ نے پاس کیا ہے لیکن وہ دے گئے گئے اس کو ٹھیک ہے وہ ملتے ہیں نہیں ملتے اس کا کچھ نہیں بتا دوسرا یہ کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک تالیس ارب کا ذکر ہاں میں بتا رہا ہوں تین سال میں احسان نہیں کیا یعنی تقریباً چودہ روڈ لینا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے آپ آپ تنخواہ تو چیک کریں جو سیری گورنمنٹ کی ملازمی تنخواہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں اوزر ڈی کی مد میں آپ سیٹی گورنمنٹ کو ڈسٹک کو ڈسٹک کو آپ پیسے دے رہے ہیں آپ لوگ بلدی آتی تخواہ چاہتے ہیں آپ امپاور کریں آپ ان کو اختیار دیں اگر مثال کے طور پر فائر برگیٹ مثال کے طور پر اس وقت ابھی گوشتہ آپ دیکھ رہے ہیں دو چار دن سے فائر برگیٹ کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں سیری پر تو سیٹی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے نا تو سیلیاں کاسے دیں جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی سیلیوں میں پرابلم اتنی آ رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ میں کہتے ہیں حکومت نہیں دی رہی نا مثال کے طور پر ساجد صاحب یعنی کہ آپ کا وہ پلان فیل ہو گیا نا کہ اگر یہ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کے پاس دوسری جنریشن کے پیسے ہیں مطلب پلان بی پلان سی تھا آپ لوگوں کا وہ سب آپ لوگ اس میں فیل ہے نا فیل ہے نا آپ اس بات کو اس طرح کریں کہ اس سیٹی گورنمنٹ کو فیل کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر مجھے مرسا واب صاحب یہ بتا دیئی ہے پیوز پارٹی کے میری لئے خابر اعترام ہے اچھے ہیں جلدی کرنا پڑے گا لیکن مرسا واب صاحب مجھے بتا دیں کہ کراچی میں انہوں نے کونسے میگا پروجیکٹ ابھی تک کمپلیٹ کر لی اس گیارہ بارہ سال کے دوران مجھے بتا دیں کہ سندھ کے اندر انہوں نے کیا کر لیا آج بھی آپ دیکھنے کے لڑکرانڈ کی شیٹ ہر گئی ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک اور میں آپ کو بتاؤں تو یہ احسان نہیں کیا اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ کراچی کما کے دے رہا ہے صوبے اور واب صاحب کو جن کا حق منتا ہے یہ احسان نہیں کر رہے اس پر ان کو بہت کچھ کرنا چاہیے اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے علاوہ سندھ ساب سندھ گورنمنٹ نے تین سال کے دوران اگر کراچی کے لوگ سے اتنے سنسر ہوتے کراچی کے لوگ کو جوبے دے تھے دھائی پونے تین لاکھ جوبے انٹیرٹ سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ہمارے ساتھ زندگی پر رہے ہیں وہ لوگ لیکن کچھ میرٹ تو رکھیں اگر سندھ میں جوبے آ رہی تو کراچی کے لوگ کیا سرٹ ٹیکس دینے کے لیے آپ ان کو جوبے نہیں دیں گے دیکھیں بلکل ہماری بلکل ہماری بلکل پیپاس پارٹی سے ہم نا امید ہیں اور ان سے امید ہیں ان سے توقع ہمیں ہیں کہ امران خان صاحب کنا وقت دیں گے آپ کو تاکہ آپ پلککر اپنے موٹر کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے غلطی کی پیٹی ہے انہیں خود انانس کر دیا ہے کہ بہت جلینی نیکس من سے سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھ لیں گے نیکس من سے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ادوکیڈ اتاولہ مجھے دو منٹ دے دیجئے گا ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نلائک نلائک دیکھیں وہ ہوتے ہیں جن کی دس سیٹے جتنی کی حیثیت نہیں ہوتی اگر آپ پہ عوام اعتماد کرتی تو آج آپ حکومت میں ہوتے ہیں ہم حکومت میں ہیں لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے تو اللہ کا شکر ہم ڈیلیور بھی کریں گے دوسرے جرم کی بات انہوں نے کی سب کو پتا ہے کہ جرم کی بنیاد کس نے رکھی اب مرتضا وعاب صاحب نے ایک بات کی کہ دیکھیں کون سے جرم یہ جب کراچی میں جرائم کی جو ابتدا ہوئی تھی یہ کس نے کی تھی یہ مارپیٹ کی ابتدا کس نے کی تھی کالج اومی یونیورسٹی میں کس نے شروع کی تھی سب سے پہلے جماعت اسلامی نے شروع کی تھی دوسری بات دوسری بات مرتضا وعاب صاحب نے کہا کہ پرائمئنسٹر کوم بار بار ہم نے خط لے کر دیکھیں ہم کراچی کے نمائندے ہیں ہم بار بار جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کراچی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے کراچی کو اگنور کیا جاتا ہے ہم خود پارلیمانی پارٹی میں بات کرتے ہیں پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ کراچی میں کام کرے گی اور ان کا مشن ہے وزیراعظم کا خاص کا میرا ایک بھائی سے سوال ہے آپ کے ذریعے میرا ایک سوال ہے مرتضی وحاب صاحب کو ایک دعوت دے کہ وہ کراچی کے ڈسٹک ویسٹ کا ایک وزیٹ کرے وہاں ذرا میرے ساتھ چل کر مسائل دے کے سکول لاوارس پڑے ہوئے ڈسپنسریوں کی بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں کم از کم آٹھ دس بہترین بیلڈنگ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ برباد ہو رہے ہیں ایک دو بڑے اسپتال ایک انہر ٹو ففٹی ٹو میں ایک انہر ٹو ففٹی میں بڑے اسپتالوں کی بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں جو کہ دو چار اکڑ زمین پہ وہ بنے ہوئے ہیں وہ لاوارس اس طرح پڑے ہوئے ہیں پانی وہاں پہ کنیکشن دیکھیں ایک اہم بڑا اہم ایشو ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے مرتضی وحاب صاحب سے کہیں یہ کب اعلان کریں گے کراچی میں پانی جو انڈسٹریل زون کو بیچا جا رہا ہے اور اس میں کروڑوں کی دن کی کمائی ہے اس کو کب رکھیں گے میرا پروگرام ختم ہو گیا ہے مرتضی وحاب صاحب سے ہم پوچھ لیں گے کب دیکھیں گے لیکن اس میں بہت سارے وعدے جو فیصل وادہ صاحب نے بھی اپنے حلقے میں کیے ان کو بھی پورا کرنا ہوگا لیکن ایڈ دی اینڈ آف دی شو ایڈ 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 تاولا خٹک صاحب رضی صاحب نے بلکل صحیح بات کی وفاق کو بھی بڑا دل رکھ کر آنا ہوگا اگر صوبہ خود نہیں آرہا تو آپ اس کو روپ ان کریں لیکن اس طرح سے الگ الگ رہ کر وہ جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کراچی کے لیے وہ پھر ناممکنات میں سے ہو جائے گا تو اس سب کو مل کر کرنا ہوگا متحدہ قومی مومنٹ کی شکایت جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بھی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہت ہنکی دوری چل رہے ہیں وقت دے رہے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کتنا وقت دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا مسائل حل کر پائیں گے اور پرائیم منسٹر سے یہ شکایت بجا ہے کراچی والوں کی کہ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے آ کر اس شہر کے مسائل کا وہ تدارک نہیں کر سکتے You will have to sit here to actually face what exactly each and every کراچیite faces if اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کراچی کا حال بہت پورا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی